بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ آورسیس پاکستانیس کی طرف سے آتا ہے اور ہمارے مطابق جتنا آورسیس پاکستانیس پاکستان کی معیشت کے لیے کرتے ہیں اس کا ریٹرن انہیں نہیں ملتا مگر پھر بھی جہاں پاکستان کسی مشکل میں آیا ہے وہاں پر آورسیس پاکستانیس نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے مگر پھر بھی ریٹرن میں آورسیس پاکستانیس کو ہمیشہ مایوز ہی کیا گیا مثال کے طور پر اگر پاکستان میں بیٹھا کوئی شخص اپنے آئی ڈی کارڈ میں ترمیم کروانا چاہے گا تو اس کو نادرہ آفیس میں پائنسو یا چھے سو رپے فیس پے کرنی پڑے گی اور اس کا کام ہو جائے گا اور اگر کوئی آورسیس پاکستانیس باہر بیٹھا اپنے نائک اپ کارڈ میں کوئی تبدیلی کروانا چاہے گا تو سیم پراسس کے لیے اس کو سو سے ایک سو دس ڈالر فیس پے کرنی پڑے گی اسی طرح آورسیس پاکستانیس کے بے شمار حقوق ایسے ہیں جو انہیں ملنے چاہی ہیں مگر ابھی تک نہیں ملے جن میں ووٹ کا حق ائرپورٹس پر اچھی سرویسیز اور کرونا ویکسین اور فلائٹس کے مسائل بغیرہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مشکل جو آورسیس پاکستانیس کو فیس کرنی پڑتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اپنی شکایت درج کروانے کے لیے کوئی پراپر پلیٹفارم بھی نہیں ملتا تھا موجودہ حکومت نے آورسیس پاکستانیس کے لیے کچھ نئے اقدامات تو کیے ہیں مگر ان میں زیادہ تر صرف نوٹفکیشنز اور باتوں کی حد تک محدود ہیں عملی طور پر ابھی تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو درست ہونے والی ہیں ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان کی طرف سے فارن منسٹری نے ایک پورٹل لانچ کیا ہے جس کا نام فارن منسٹرز پورٹل ہے یہ پورٹل موبائل اپلیکیشن کی صورت میں لانچ کیا گیا ہے جس کا مقصد آورسیس پاکستانیس کے تمام مسائل اور ان کی شکایات سن کر اس کا فوری حل نکالنا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پورٹل کے ذریعے تمام آورسیس پاکستانیس کی شکایات ڈریکٹلی فارن منسٹری میں جائیں گی اور فارن منسٹری اس پر فوری ایکشن بھی لے گی تو دوستو آپ کو اس اپلیکیشن کے رجسٹر کروانے اور رجسٹر کروانے کے بعد اس میں اپنی شکایت درج کروانے کا طریقہ بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اپلیکیشن ابھی صرف انڈرویڈ فونز کے لیے لانچ کی گئی ہے اور یہ گوگل پلے سٹور پر اویلیبل ہے مگر بہت جلد ایپل کے آئی اوائیس یوزرز کے لیے یہ اپلیکیشن ایپ سٹور پر بھی لانچ کر دی جائے گی اس اپلیکیشن کو ڈاللوڈ کرنے کا لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جب اس لنک کے ذریعے پلے سٹور سے یہ اپلیکیشن ڈاللوڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ویلکم پیج اوپن ہوگا اس میں اس اپ کے ریجسٹر کروانے اور سائنین کرنے کا آپشن موجود ہوگا آپ اس اپلیکیشن کو پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ریجسٹر پر کلک کریں جب آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں گی آپ اوورسیس پاکستانی ہیں یا فارن نیشنل یقینہ آپ اوورسیس پاکستانی ہی ہیں تو آپ اوورسیس پاکستانی والے آپشن پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم کھل جائے گا سب سے پہلے آپ نے اس میں اپنا پورا نام لکھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا نائکوب کارڈ یا سین ایسی نمبر لکھنا ہے تیسرے نمبر پر آپ اپنا موبائل نمبر کنٹری کورٹ کے ساتھ درج کریں گے اس کے بعد آپ اپنا ای میل درج کریں ای میل کے بعد آپ نے اپنی جنڈر لکھنی ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل اس کے بعد آپ نے اپنا پیشہ لکھنا ہے اور اگر دیگری لسٹ میں آپ کا پیشہ شامل نہیں ہے تو آپ نے نن آفتی اباب سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کنٹری لکھنی ہے کہ آپ کس کنٹری میں موجود ہیں پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس شہر میں موجود ہیں اگر آپ کا شہر اس لسٹ میں نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنا قریب ترین شہر سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹی لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ایڈرس دینا ہے کمپلیٹ ایڈرس دینے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹا برس لکھنی ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے اپنا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اور پھر اس پاسورڈ کو دوبارہ لکھ کر کنفرم بھی کرنا ہے جب آپ یہ فارم فیل کر لیں تو پھر نیچے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں جیسے ہی آپ کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو سکرین پر ایک میسی نظر آئے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن سکسیسفل ہو چکی ہے ساتھ ہی نیچے لاغن ناؤ کا اپشن ہوگا آپ اس اپشن پر کلک کر دیں لاغن میں آپ نے اپنا ای میل ایڈرس دینا ہے جو آپ نے فارم فیل کرتے ہوئے دیا تھا اور نیچے پاسورڈ دینا ہے جو آپ نے فارم میں سیٹ کیا تھا آپ اپنی لاغن ریٹیل سیو رکھنا چاہتے ہیں تو ریمبر می پر کلک کر دیں اس سے آپ کو بار بار ای میل اور پاسورڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب کرنے کے بعد آپ سائن ان پر کلک کریں جب آپ سائن ان کر لیں گے تو آپ کو ایک میسیج شو ہوگا کہ ویریفائی ای میل آپ ویریفائی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور میسیج آئے گا کہ آپ کی ای میل پر ایک کوڈ بھیج دیا گیا ہے آپ وہ کنفرمیشن کوڈ یہاں درج کریں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ویریفیکیشن صرف ایک بار ہوگی آپ کو بار بار یہ میسیج نہیں آئے گا آپ جب انٹر کوڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج کھلے گا جس میں آپ 5 ڈیجٹ کا وہ کوڈ انٹر کر سکتے ہیں کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ سمیٹ پر کلک کر دیں اس طرح آپ کا ای میل ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ گو ٹو ڈیش بورڈ پر کلک کریں تو آپ کے سامنے آپ کی کمپلین ڈائری آ جائے گی جس میں آپ کی کمپلین کا ریکارڈ اور اس کا سٹیٹس وغیرہ شو ہوگا اگر آپ کوئی نئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلس کے بٹن پر کلک کریں آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے ایک کمپلین کا اور دوسرا سیجیسن کا اگر آپ فانم نیسٹری کو کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو آپ سیجیسن پر کلک کر دیں اور اگر آپ کو شکایت ترج کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کمپلین پر کلک کریں آپ کے پاس ایک پیج کھل جائے گا جس میں آپ متعلقہ ادارے کو سلیکٹ کریں جس کے بارے میں آپ نے کمپلین کرنی ہے مثلا آپ کو اگر ڈاکومنٹ اٹیس کروانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا ناظرہ سے آپ کو شکایت ہے اور یا پھر آپ کو پولیس سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی شکایت کے مطابق ادارہ سلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم ناظرہ کو سلیکٹ کرتے ہیں ناظرہ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوگا جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا ڈاکومنٹ بنوانے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے مثلا آپ کو اگر سی این ایسی کا مسئلہ ہے نائک اپ کارڈ کا مسئلہ ہے پی او سی کارڈ کا مسئلہ ہے یا سی ار سی کارڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ متعلقہ ڈاکومنٹ پر کلک کر سکتے ہیں کیلئے ہم نائک اپ کارڈ پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ایک پیج اوپن ہوگا جس میں آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں دوستو یہ پورٹل کتنا مفید ثابت ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر ہمارے لیے یہ چیز اتمنان بخش ہے کہ اوورسس پاکستانیس کے مسائل کی شنوائی کسی بڑے آفس میں ڈائریکٹلی ہوگی تو دوستو آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس پورٹل کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ہموش بیٹھ کر اداروں اور حکومتوں کو برا بلا کہنے سے بہتر ہے کہ جو ذرائے ہمارے پاس موجود ہیں انہیں استعمال کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اوورسس پاکستانیس اس پورٹل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ کی مجبوری بن جائے گی کہ اس پورٹل کو اچھے طریقے سے چلائے اور اس کی سروس اور کوالٹی کو بہتر بنائے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور علیف نگری کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں